الحمدللہ اللہ علیہ وسلم اس مختصر سی نشست میں فیدان رمضان کی محمد شاہ جہاں مدنی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے ناظرین اکرام ماہ رمضان مبارک کا عشرہ رحمت ہمارے سروں پر سایہ فاغن ہے الحمدللہ اہل پاکستان بھی بارگاہ مصر بسجود ہو رہے ہیں تلاوت قرآن سے اپنی زبانوں کو منور کر رہے ہیں سماعت قرآن سے اپنے کانوں کو سعادت بخش رہے ہیں عشرہ رحمت ہے رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے اور آج دو مئی کے حوالے سے پاکستان میں بڑا ایک یادگار دن ہے دو مئی ایسا کہ اہل ایمان کے علم میں ہے اور جو تاریخ پاکستان سے واقف ہیں تاریخ ختم نبوت سے واقف ہیں اور اس کے علاوہ تاریخ نظام مصطفیٰ سے واقف ہیں وہ لوگ جانتے ہیں کہ دو مئی مرد مومن مرد قادم مجاہد ملت حضرت علامہ عبدالصد تارخان نیازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا یوم وصال ہے کون مولانا عبدالصد تارخان نیازی کچھ چاہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولانا عبدالصد تارخان نیازی کون عبدالصد تارخان نیازی اس مختصر سے نشست میں خطابت کی جولانی دکھانا مقصود نہیں ہے صرف اتنا کہوں گا کہ جو اہل حق ہیں اور یا اللہ کے ماننے والے ہیں اور جن کی زندگی کا صحیفہ سیرت جو ہے صحیفہ سیرت کا عنوان جلی عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے وہ تمام اہل ایمان جانتے ہیں کہ مولانا عبدالصد تارخان نیازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دینی علوم کے سے ان کا سینہ جو تھا وہ اللہ تعالیٰ نے دینی علوم سے ان کے سینوں کو منور کیا تھا مولانا عبدالصد تارخان نیازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا وہاں پر وہ اصلی علوم پر بھی دسترس رکھتے تھے اور ان کے تعارف کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ جن کے بارے میں قادی آدم محمد علی جناح بانی پاکستان فرمائیں کہ جس کی تحریک میں مولانا عبدالصد تارخان نیازی جیسے نوجوان موجود ہوں اس کے پاکستان کو بنانے جو پاکستان قیام پاکستان کے وقت یہ جملہ کہا تھا قادی آدم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کہ جس کی تحریک میں مولانا عبدالصد تارخان نیازی جیسے نوجوان موجود ہوں آل انڈیا مسلم لیگ کے سٹیج پر جناب قادی آدم بانی پاکستان نے یہ جملہ ان کے لئے کہا تھا اور یہ آل حق کے لئے میں سمجھتا ہوں ہمارے آنے والی نسلوں کے لئے کسی بڑے عزاز سے کم نہیں ہے کہ قادی آدم محمد علی جناح نے فرمایا کہ جس کی تحریک میں جیسے نوجوان موجود ہوں اس کے پاکستان کو بنانے سے دنیا کی پاکستان کو بنانے سے نہیں روک سکتی اور دنیا نے دیکھا کہ انیس سو سنتالیس میں ماہ رمضان المبارک میں جہاں قرآن اللہ کا توفہ ہے اہل پاکستان کے لئے سرزمین پاکستان میں بسنے والوں ہم سب کے لئے پاکستان بھی رمضان کا توفہ ہے اور ستائیسوی شب کو یہ دنیا کے نقشے پر ایک نیا ملک عورہ بنت اسی وقت گیا تھا جب جس دن مکہ فتح ہوا تھا اور سرزمین پاکستان اور اسلامی جمہوریہ پاکستان ریاست مدینہ کے بعد آل علم سے یہ بات مخفی نہیں ہے کہ ریاست مدینہ کے بعد اگر کوئی نظریاتی سلطنت اس اللہ کی زمین پر نظریہ کی بنیاد میں مارز وجود میں آئی تو وہ ریاست پاکستان پاکستان انیس سو سنتالیس کو مارز وجود میں آیا اور نظریہ کیا تھا کہ دو قومی نظریہ کی بنیاد پر پاکستان مارز وجود میں آیا اور دو قومی نظریہ کی بنیاد اگر سورہ کافرون آپ اٹھائیں تو آخری آیت ہے لَكُمْ دِنُكُمْ بَلْيَدِينُ اسی سے یہ کشید کیا گیا ہے دو قومی نظریہ یہ احلادہ بات ہے کہ بعد میں اسی نظریہ کی آبیاری مجددِ الفیسانی رحمت اللہ تعالیٰ نے سرزمینِ ہند لے کر اور جانگیر کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر اس کے بعد کسی حد تک جو اہلِ علم نے لکھا سرسید نے بھی دو قومی نظریہ پر کام کیا اور اس کے بعد جماعت رضاِ مصطفیہ ہند بنا کر امامِ اہلِ سنت ماہیِ بیدت مجددِ دین و ملت امام احمد رضا خان فازِ بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی دو قومی نظریہ کی کھل کر حمایت کی اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سنی بنارس کانفرنس جو تھی وہ بھی دو قومی نظریہ کی بنیاد پر ہزاروں علماء و مشایخ نے جس میں محدثِ علی پوری جنابِ پیر جانگیر صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بھی موجود تھے اور اس وقت ان علماء حق نے نعرہِ مستانہ بلنگ کیا کہ اگر قائد آدم پاکستان کے حصول کے لیے اگر ایک کھمبے کو بھی کھڑا کریں گے تو اس کو بھی اسلامیانِ ہند ووٹ دینے سے گریز نہیں کریں گے تو یہ ایک مختصر سی چند لفظوں میں میں نے ایک تاریخ آپ کے سامنے رکھی ہے اور اسی تاریخ میں جس وقت قائد آدم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سرزمینِ ہند پر اس وقت ایک نوجوان جو مسلم سٹوڈنٹ فرڈیشن کے سٹیج پر قیام کے لیے سردھڑ کی بازی لگار کر میدانِ عمل میں لوگوں میں بیداری شعور پیدا کر رہے تھے اور یہ نظریہ سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ دوکومی نظریہ میں ہی اسلامیانِ ہند کی ترقی کا راز مزمر ہے اس لیے کہ انگریز اسرزمین ترقیق میں ہوں گے اور ہندو اکثریت میں ہوں گے تو ایک اور بڑی توفان سے نبرز آزمہ ہونا پڑے گا لہٰذا ایک ریاست ایک اسلامی ریاست اور قائد آدم نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ ایمان والو قائد آدم رحمت اللہ علیہ نے بھی کہ ہمیں ایک ایسی ریاست کی ضرورت ہے سرزمینِ ہند میں جو اسلام کے نظریات پر مماردِ وجود میں آئے اور وہاں پر وہ ہم اسلام کی آفاقی تعلیمات کی پریکٹس کر کے اقوامِ عالم کو اس دور میں دعوتِ نظارہ دے سکیں تو ان حالات میں قائد آدم رحمت اللہ علیہ کے ساتھ جن نوجوانوں نے کام کیا اس وقت مولانا عبدالست طارق خان نیاضی نوجوان تھے اور اس وقت یہ تاریخی الفاظ قائد آدم رحمت اللہ علیہ نے مولانا عبدالست طارق خان نیاضی رحمت اللہ علیہ کے لئے کہے جو آبِ ذر سے لکھنے کے قابل ہیں کہ جس کی تحریک میں مولانا عبدالستر تارخان نیازی جیسے نوجوان موجود ہوں اس کے پاکستان کو بنانے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی تو آج ضرورت سمر کی ہے زندہ قومیں اپنے اکابیرین کو خراج عقیدت پیش کرتی ہیں یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے کردار سے حق سچ اور سچائی کی داغ بیل ڈالی اور وہ لوگ جو سیکولر ہیں اور سیکولر ازم پر یقین رکھتے ہیں اور جو کل تک بڑے نرے لگاتے تھے کہ یہ ریاست جو تھی پاکستانی ریاست پر بھی وہ سیکولر ریاست ہونی چاہیے اور وہ لوگ جنہوں نے اس وقت قادی عظم رحمت اللہ علیہ کی مخالفت کی اور نظریہ اقبال سے اور اقبال کی فکر سے موڑا اور اس وقت کسی شخص نے کہا تھا قادی عظم رحمت اللہ تعالی علیہ سے کہ مولانا عبدالکرام آزاد کہتا ہے کہ قادی عظم کی فکر جو ہے وہ راسخ نہیں ہے تو قادی عظم رحمت اللہ علیہ نے ایک تاریخی جملہ بولا تھا مولانا عبدالکرام آزاد کے متعلق فرمایا وہ نام کا آزاد ہے اس کو پتہ نہیں ہے کہ آزادی کے مفہوم اور مانع کیا ہوتے ہیں تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ہمارے قائدین اور یہ وہ لوگ تھے اور ان کے مسائبین میں جناب مولانا عبدالکرام نیازی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام جب بھی تحریک پاکستان پر مورخ کلم اٹھائے گا تو تحریک پاکستان مولانا عبدالکرام نیازی کے تذکرے کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی تو یہ تھے ہمارے اصلاف جنہوں نے حاق ساج کی جو ہے صدائیں بلند کی اور مولانا عبدالکرام نیازی رحمت اللہ تعالی علیہ انیس سو چھالیس میں اور انیس سو اکاون میں وہ پنجاب اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے انیس سو ترپن میں انہوں نے تحریک ختم نبوت کے لیے کے سلسلے میں جو فعال کردار ادا کیا اسی لئے ان کو مرد مومن بھی کہا جاتا ہے اور مرد غازی بھی کہا جاتا ہے یہ مولانا عبدالکرام نیازی تھے کہ اس وقت جب انگلش بولتے تھے تو بڑے بڑے جو پروفیسر ازاد تھے وہ اپنی گردنیں جھکا لیتے تھے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ضرورت اسمر کی ہے کہ اتنی عظیم المرتبت شخصیت کا ریوم آج گزرا تو کم از کم ہم تو ان کے خوش اچین ہیں ہمارا کام بنتا ہے کہ اپنے اصلاف کو خراج عقیدت پیش کریں تو مولانا عبدالکرام نیازی نے تحریک ختم نبوت میں فعال کر دی اس پر انہیں مارشاللہ کی ایک فوجی عدالت نے ان کو بھی اور اس وقت مولانا ابولالہ مودودی صاحب ان دونوں آباب کو سزائے موت سنائی گئی تھی اور دونوں آباب کو سزائے موت سنائی گئی تھی اور دونوں رانماؤں کی یہ سزائے موت پھر چودہ سال قید با مشقت میں تبدیل ہوئی اور انیس سو ستر کی دہائی میں پھر ان کو جب رہائی بعد میں ملی تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان کو خریدنے کی کوشش کی گئی بڑا بڑا لالت دیا گیا مولانا عبدالکرام نیازی کو اور ان مجاہدین ختم نبوت کو خریدنے کی کوشش کی لیکن میاں والی جیل میں بھی اور دیگر قید و بیرکی سعودتیں انہوں نے برداشت کی اور یہی نعرہ مستانہ بلند کیا کہ دیوانہ احمد کبھی خاموش نہ ہو گا تکرائے گی زنجیر سے زنجیر ہمیشہ تو ایمان والو یہ تھے ہمارے اصلاف تحریک نظام تحریک قیام پاکستان میں آپ نے قلیدی کردار ادا کیا پھر اس کے بعد تحریک ختم نبوت میں آپ نے قلیدی کردار ادا کیا مولانا عبدالکرام نیازی صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ قائد ملت اسلامیان مولانا شاہ مندورانی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ مولانا غلام غوث عداروی صاحب مولانا مفتی معمود صاحب یہ جتنے بھی عباب تھے انہوں نے مسلکی تحصوبات کو بالائے تک رکھتے ہوئے عقیدہ ختم نبوت کے تحافظ کے لیے میدان عمل میں آئے اور انہی کی کعوشوں سے اس وقت جو تھا پاکستان کی قومی سملی میں آئین میں جو ہے پاکستان کی قومی سملی نے قرارداد پیش کی اور اس عظیم المرتبت قرارداد کے نتیجے میں الحمدللہ آج جو لوگ قیام پاکستان پر اولیاں اٹھاتی ہیں ان کی خدمت میں میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ قائد آدم رحمت اللہ تعالی علیہ محطبال کا خواب اور مولانا عبدالسطار خان نیازی ہوں مولانا شاہ منورانی ہوں یا دیگر مسالک کے جو علماء ہوں میں ان تمام کو جو مجاہدین ختم نبوت کے طور پر انہیں کردار ادا کیا وہ ہماری ایک روشن تاریخ ہیں اور ان لوگوں کے مو پر ایک زنات در تمانچہ ہے جو قیام پاکستان پر اولیاں اٹھا رہے تھے ایمان والو یہ پاکستان کا قیام ستائیس رمضان کی راج جو اللہ نے یہ ملک ہمیں دیا تھا اسی لیے دیا تھا کہ یہاں پر مقام مصطفیٰ کا تعافظ ہو سکے تعافظ عقیدہ ختم نبوت کا تعافظ ہو سکے اور الحمدللہ وہ ہوا اور پاکستان کی قومی سملی نے متفقہ آئینی قرارداد پیش کی جس میں احمدیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا یہ علیدہ بات ہے کہ وہ آج تک اپنے آپ کو غیر مسلم اقلیت نہیں سمجھتے لیکن ان علماء حق نے کردار ادا کیا ان کو خریدنے کی کوشش کی گئی قید و بنگ کی سہوتے برداشت کرنی پڑی جن میں مولانا عبدالسلطار خان نے آدھی سر فیرس نظر آتے ہیں سزائے موت ان کو سنائی گئی پھر قید با مشکت سنائی گئی لیکن دیوانہ احمد کبھی خاموش نہ ہوگا اور ٹکرائے گی زنجیر سے زنجیر ہمیشہ کے مصداق ہمیشہ مولانا عبدالسلطار خان نے آدھی نے موت کو اور جان کو ہتیلی پہ رکھ کر تعافظ عقیدہ ختم نبوت کا بھی پیرہ دیا اور تعافظ ناموس رسالت کا بھی پیرہ دیا اسمبلی میں جب بولتے تو گرجدار آواز ہوتی تھی اور اس وقت جب میں نام نہیں لیتا اشارہ دینا کافی ہے جو بڑے بڑے یہ لیڈر بنے پھرتے تھے جو اسٹیبلشمنٹ کی کیاریوں میں جن کی آبیاری کی گئی ان سے بھی مخاطب ہو کر مولانا عبدالسلطار خان نے آدھی نے راولپنڈی میں علامہ صحیح ریاء حسین شاہ صاحب کے جلسے میں بڑا خوبصورت ایک جبلہ بولا تھا کہا جو آج پاکستان پر اور پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان پر اور پاکستان کو سیکولر سٹیٹ قرار دینے والی زبانیں جو بول رہی ہیں ان کی خدمت میں مولانا عبدالسلطار خان نے آدھی نے اس وقت کہا تھا میں بتانا چاہتا ہوں جس وقت ہم پاکستان کے قیام کی کوششوں کے لیے جو لڑ رہے تھے ایک طرف کانگریسی علماء کا مقابلہ کر رہے تھے دوسری طرف نیرو اور گندی کا مقابلہ کر رہے تھے تو اس وقت یہ لوگ جو آج پاکستان پر انگوشنمائی کر رہے ہیں اور اسلامی تشخص پر پاکستان کے اسلامی نظریاتی اور اساسی تشخص پر انگوشنمائی کر رہے ہیں یہ لوگ اس وقت ماں کے پیٹ میں بھی نہیں آئے تھے تو یہ عظیب المرتبہ شخصیت کا ایک مختصر سا کردار ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور جندہ قومیں ہمیشہ اپنے موسنوں کو یاد کرتی ہیں اب کہاں سے چراغ لے کر وہ لوگ جھونڈے تو مولانا عبدالسلطار خان نیازی کی ملی خدمات دینی خدمات سیاسی خدمات تحریکی خدمات تحریک نظام مصطفیٰ کے حوالے سے ان کی خدمات جو ہیں وہ آبِ ذر سے لکھنے کے قابل ہیں آبِ ذر سے لکھنے کے قابل ہیں اور لکھی جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ و رزیز اور ہماری آنے والی نسلوں کے لیے ان لوگوں کا جو کردار ہے نہ صرف نوجوان نسل کے لیے بلکہ میں سمجھ چاہوں کہ اب آسرِ عذر میں جو ہمارے علماء ہیں جو ہمارے مشایخ ہیں جو ہمارے محراب و ممبر سے وابستہ افراد ہیں جو ممبر و محراب سے وابستہ افراد ہیں جو آستانوں سے وابستہ افراد ہیں اس کے لیے مولانا عبدالسلطار خان نیازی صاحب کی سیاسی سماجی دینی اور یہ معاشرتی اور اخلاقی طور پر جو ان کی زندگی کے مختلف پہلو ہیں وہ سارے پہلو ہم سب کے لیے مشلرہ ہیں کون ہے جو ان اپنے اکابلین کی وراست پر آج ہمیں پیرا دینی کی ضرورت ہے ہمیں شرمندگی نہیں ہے اپنے اکابلین پر ضرورت سمر کی ہے کہ ہمارا کیس بڑا مضبوط ہے لیکن ہمارے بدقسمتی سے وقیل بڑے کمزور ہو چکے ہیں ضرورت سمر کی ہے کہ ممبر و محراب سے اور خانقاؤں سے ان اسلاف کے کارناموں پر مبنی آوازیں بلند ہونی چاہیے ان کے کردار کو لکھا جانا چاہیے ان پر کتب لکھی جانی چاہیے ان پر مضامین لکھی جانی چاہیے آنے والی نسلوں کو بتانا چاہیے کہ یہ تھے وہ ہمارے اسلاف کہ جن کو نہ بیرونی اغیار خرید سکے نہ اندرونی جو غدار تھے وہ خرید سکے اور انہوں نے نہ مساد آلات میں بھی قالا قالا رسول اللہ کی جو سدائیں تھی وہ بلند کی اور کلمہ حق انہوں نے بلند کیا انیس سو ستر کی دیائی میں انہوں نے جمعیت علماء پاکستان میں شمولی اختیار کی اور پھر اس کے سیکرٹری جنرل بھی مولانا عبدالسطر تارخان نیازی رہے وہ قومی ساملی میں کئی مرتبہ جو ہے انیس سو چلانوے سے انیس سو نینانوے تک کئی مرتبہ سینیٹر بھی وہ رہے کئی مرتبہ وہ مذہبی امور کے وزیر بھی رہے لیکن آج تک ان پر کرپشن کا کوئی ایک کیس ثابت نہیں ہو سکا اور نہ کوئی ان پر انگوشنمائی کر سکا انہوں نے وفاقی مذہبی مہور کے عوضے پر بھی خدمات سر انجام دی دو مئی دو ازار ایک کو یہ معروف سیاستدان اور اللہ اکبر عالم دین اور جمعیت علماء پاکستان کے رہنما مولانا عبدالسطر تارخان نیازی میاں والی میں اپنے خالق کے حقیقی سے جاں ملے اور سپردے سائب لولاک ہو گئے ضرورت سمر کی ہے کہ آج بھی ہم مولانا عبدالسطر تارخان نیازی کے جو خطبات ہیں ان پر کام کرنے کی ضرورت ہے مولانا عبدالسطر تارخان نیازی نے جو مختلف تحریک نظام مصطفیٰ تحریک قیام پاکستان کے وقت اور تحریک ختم نبوت کے وقت جو خطابات کیے اور جو ان کے کارنامے ہیں وہ نوجوان نسل کو متعارف کرانے کی ضرورت ہے اور اس میں جو پڑے لکھے آباب ہیں ہمارے ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ اگر کوئی دنیا ہمارے سانے چینل بتا رہے ہوتے ہیں کہ آج ایکٹر کی برسی ہو رہی ہے آج فلاں پلئر کا جناب جی سالگلہ بنائی جا رہی ہے آج اس کی برٹ رہی ہے تو یہ جو ہمارے اصلاف تھے جو اپنی ذات میں ایک انجمن تھے اور ایک پوری تحریک سے تحریک پاکستان کا ایک باپ تھے تحریک ختم نبوت کا مولانا عبدالسطر خان نیازی ایک باپ تھے مکمل ایک باپ تھے ضرورت سے سمر کی ہے کہ اپنے اصلاف کے ان ذری کارناموں کو سامنے رکھے اثر عاظر میں جو ہماری قیادت ہے خواہ وہ سیاسی قیادت ہے خواہ وہ سماجی قیادت ہے ان اصلاف کی کارناموں کو مدے نظر رکھتے ہوئے جب ایسا دن آئے ان کا یوم وصال کا تو سوشل میڈیا پر پرنٹ میڈیا پر الیکٹرونک میڈیا پر میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ بلکل بھول گئے ہیں کام ہو رہا ہے لیکن جس طرح ہونا چاہیے اس رامے کرنا چاہیے اور ان تمام کو خراجی عقیدت پیش کرنا چاہیے آج میں ضروری سمجھتا تھا کہ مائے رمضان و مبارک میں خلیمتوں کا مہینہ ہے رحمتیں نازل ہو رہی ہیں الحمدللہ ہر روزہ دار کی دعائیں اللہ پاک قبول کرتا ہے اللہ پاک نے آپ کو یہ توفیق دی ہے کہ ان حالات میں جبکہ پوری دنیا میں لاوگ ڈان جاری ہے لیکن پھر بھی امت مسلمہ جو ہے اللہ کی یاد سے اپنی قلوب و اضحان کو منور کی ہوئے ہیں ضرورت سے سمر کی ہے کہ جب ایسے مواقعیں آئیں تو اپنے انہ کابیلین کو خراجی عقیدت پیش کیا جائے تو نیٹ کا بھی تھوڑا پرابلم یہاں مجھے پیش آ رہا ہے کیونکہ پنڈی کا موسم جو ہے ماشاءاللہ آشاء رحمت پورے عروج پر رہا ہے اور بار باران رحمت جو ہے بڑی عبوطاب کے ساتھ ہو رہی ہے اور اس سے پہلے بھی جو تھا جب میں پروگرام شروع کرنے لگا تو لائٹ کا مسئلہ بن گیا لوڈ شیڈنگ تھی لائٹ چلی گئی تو جو یہ وقت مجھے میسر آیا میں نے یہ ٹوٹی پوٹی محروضات آپ کے سامنے پیش کی تو آپ تمام آباب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ اول آخر دروش شریف پڑھیں تین مرتبہ اخلاع شریف پڑھیں مولانا عبدالعظی صاحب کی روح پرفضو کو بھی حساب سواب کرتے ہیں اور جتنے ہم میں آج ہم میں کوئی برادر اشتاق چودی صاحب کے والد محمد رمضان صاحب وفات پا گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے کرونا وائرس سے سرزمین برطانیہ میں اور یورپ میں کئی ہمارے جاننے والے اور جاننے والی بہنیں کئی ڈاکٹر ازرات اللہ کو پیارے ہوئے صاحب ایمان ان کی دلیے دعا مغفرت کرتے ہیں تو اول آخر دروش شریف پڑھیں فاتحہ پڑھیں دعا کرتے ہیں بارک وصلم وصلي بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين مالک يوم الدین یا کر نعبد و یا کر نستعیین احدین الصراط والمسطقیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام مولانا عبدالستار خان نیازی جہاں پر ایک مسلح تھے جہاں پر ریفارمر تھے جہاں پر ایک عظیم مجاہد ختم نبوت تھے ایک عظیم تحریک پاکستان کے اول دستے کے مجاہد تھے وہاں پر عالمی دین ہونے کے ساتھ سوم و سلاک کے پابند بھی تھے اور میں سمجھتا ہوں کہ بلکل وہ اللہ کے ولی تھے کہ ان کی ساری زندگی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور دینِ اعمتین کی خدمت سے اور اسلامیانِ پاکستان کی خدمت سے اور نظریہِ پاکستان کے اور نظریہِ ناموسِ تحافظِ رسالت میں کے تحافظ میں ساری ان کی زندگی ان کی عبارت تھی تو بے شک اللہ کے ولی تھے اور میرا یہ ایمان ہے کہ جہاں اللہ کے ولیوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے عشرہِ رحمت بھی ہے رحمتوں کا نزول بھی ہے اور اگر ہم مولانا عبدالستان خان نیازی رحمت اللہ علیہ کا ذکر کر رہے ہیں تو یقیناً یہ فرما عند ذکر الصالحین کہ جہاں پر نیکوں کا ذکر کیا جائے وہاں پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے تو رحمتوں کا نزول بھی ہوتا ہے حضور کے عاشق تھے اللہ تعالیٰ نے بڑی ان کو عزت دی اور اللہ اور اللہ کے محبوب کے محبوب تھے مولانا عبدالستان خان نیازی دعا کرتے ہیں آمین الحمدللہ رب العالمین وعلاقمت المتقین السلام وعلا رسول کریم وعلا علی وصحابی اجمعین برلہ جو فاتح اخلاق درود پاک پڑا اس تمام کا ثواب تیری جناب میں پیش کرتے ہیں اپنے حبیب کے صدقے میں قبول و منذور فرما اس کا ثواب اپنے آقا مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تو فتحاً حدیثاً پیش کرتے ہیں قبول و منذور فرما کر ہمارے آقا مولا کے درجات میں بلندی آتا فرما آپ کے وسیلہ جلیس آدم علیہ السلام سے لے کرتا عیدہم جو تیرے محبوب تیرے محبوب کے محبوب بشمول شہنشاہ بغداد شہنشاہ گمگول جمحلہ پاکہ نے امت علماء حق سب کی ارواہ کو اس حالے ثواب کرتے ہیں جملہ ہے علیہ مان کے ہم سب کے والدین عزیز و قارب نینیال دادیال سسرال میں سے جو فوت ہو چکے ان کی روحوں کو پیش کرتے ہیں میرے اللہ ان سب کی مغفرت فرما جن کے کوئی دعا کرنے والی ہیں ان کی ارواہ کو بھی حالے ثواب کرتے ہیں ان کی بھی مغفرت فرما سب کو جنفردوس میں علیہ مقام اتا فرما خصوصاً بالخصوص مجاہد ملت مرد مومن مرد غازی حضرت علامہ عبدالسطار خان نیازی رحمت اللہ علیہ کی روح کو اس کا حیث حالے ثواب کرتی ہیں ان کے درجات میں بے حساب اور لا تعداد بلندیہ پیدا فرما ان کے قبر کو بقع نور بنا اور ان کے جو کارنامے ہیں اور ان کی جو تعلیمات ہیں اس پر ہمیں اور اسلامیان پاکستان کو اور علماء حب کو پیرا دینے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق اتا فرما قیامت کے دن انہیں بھی اور ہمیں بھی نبی پاک سن کی شفاعت پاک اور لبالہ حمد کے نیسے جگہ اتا فرما میرے اللہ تمام بے روزگاروں کو روزگار اتا فرما جتنے کرونا وائرس سے برطانیہ میں یورپ میں علی ایمان یا اللہ تجھے پیدا فرما اور ان کے لوائقین کو بھی صبر جمیل اتا فرما بیماروں کو شفا بے اولادوں کو اولاد سالے قرضاروں کو قرض سے خلاصی تنگ دستوں کی تنگ دستیاں دور فرما نیگر کے ساتھ حشر نصیب فرما اور کرونا کی جو وبا ہے اسے پاکستان کو بھی اور عالم انسانیت کو محفوظ اور معمون فرما اور سب کو شفای کام لا عجلہ اتا فرما اپنی اور اپنے حفظ و امان میں رکھ اور جتنی بھی سہلی سے لے کر ابھی تک جملہ عبادات اہل ایمان نے کی فرائض واجبات نوافر مصابعات سنن کی صورت میں سب بناتے ہیں آپ کی دنیا حسنت ہوں فیل آفرت